چلیں بھنڈی چکن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیزیں مجھے یہاں پہ چاہیے ہیں میں نے کٹ کے دھوکے تیار کر لی ہیں ساتھ میں نے بھنڈیاں دھوکے فرائے کرنے کے لیے رکھتی ہیں یہاں پہ ساتھ میں نے پیاز براؤن کرنا شروع کر دیا ہے چار میں نے ہری میٹ چینس میں ڈال لی ہیں اور تقریباً دو بڑے جو چمچ ہیں وہ میں نے اویل کا بھی ڈال لیا ہے اویل ہم کم استعمال کرتے ہیں آپ کی مرضی ہے اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو بھنڈیوں میں بھی میں نے اتنا ہی اویل ڈالا ہے جس میں یہ بھون جائیں اچھے سے اور ان کا جو یہ لیس ہے یہ ختم ہو جائے صرف لیس ختم کرنے کے لیے ہم ان کو فرائے کر رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور بھنڈیاں ایسے ہی چکن میں ڈال دیں گے تو آپ کے کھانے کے اندر یقین کریں بھنڈیوں کی لیس ہو جائے گی اور آپ کے کھانے کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا یہاں پہ ایک میں نے چکن لے لیا ہے درمیانے سائز کا خوشک مسالوں میں میں نے دو چھوٹے چمچ نمک ایک چھوٹی چمچ سرخ ثابت کٹیوی مرچ ایک چھوٹی چمچ زیرہ ایک چھوٹی چمچ حلدی ایک چھوٹی چمچ سند کا پاودر یا ادرک کا پاودر یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک بھر کے چھوٹی چمچ لیا میں نے شامی کباب کا مسالہ آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ ساتھ میں نے لے لیا ہے خوشک دھنیا پاودر اور ایک چھوٹی چمچ میں نے سرخ مرچ یہاں پہ لے لیا ہے پیاز ہم براؤن کر رہے ہیں اس میں ہم نے جب براؤن ہو جائے گے ہم نے ایک ٹوماتو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور لسن ڈال دینا ہے یہ جو چیزیں میں نے یہاں پہ کٹی ہیں ایک ٹوماتو تھوڑی ہری مرچیں ایک درمیانے سائز کا پیاز یہ ہم ڈالیں گے جب ہماری بھنیا فرائے ہو جائیں گی یہاں پہ میں نے کوکنگ اوئل لیا ہے اولیو اوئل یہاں ساتھ ساتھ میں بھنیا فرائے کر رہی ہوں ساتھ میں مسالہ بھی براؤن کر رہی ہوں پیاز براؤن کر رہی ہوں اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ ان کو الگ سے پہلے فرائے کر لیں اور بعد میں پھر اپنا پیاز بغیرہ براؤن کر لیں لیکن مجھے چونکہ روز کی عادت ہے تو میں ان کو اکٹھے ہی پکا رہی ہوں تاکہ یہ کٹھے پک جائیں گے اور کھانا جلدی تیار ہو جائے گا اتنا پکانا ہے کہ یہ براؤن ہو جائیں پیاز پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو پیاز ہمارا یہاں پہ براؤن ہو گیا ہے ساتھ میں انڈیا بھی میری فرائے ہو رہی ہیں یہاں پہ آدھا چھوٹا کپ جو ہے پانی کا میں نے ڈال دینا خیال رکھنا ہے آپ نے آنچ ہلکی کر دینی ہے وانا اوئل کے چھنٹے آپ کے اوپر گرنے شروع ہو جائیں گے یہاں پہ آدھا گلاس پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کا کلر نکالنا ہے تاکہ پیاز کا کلر اچھے سے نکل آئے پیاز کا کلر نکلے گا تو آپ کے چکن کا کلر براؤن ہوگا وانا آپ کے چکن جو ہے وہ سفید ہی رہ جائے گا اور دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا ساتھ میں ٹوماتو ڈال دوں گی لسن ڈال دوں گی ٹوماتو میں نے کٹا نہیں ہے کیونکہ یہ پانچ منٹ تک جب ہم اس کو پکائیں گے تو ٹوماتو کا چھلکہ الگ ہو جائے گا اور آسانی سے ہم ٹوماتو کا جو چھلکہ ہے وہ نکال دیں گے اور ٹوماتو ہمارا مسالے میں اچھے سے مکس ہو جائے گا یہاں پہ میں نے ایک منٹ صرف اس کو دینا ہے ایک منٹ میں نے ان کو پکانا ہے ساتھ ساتھ میں اپنی بھنڈیاں بھی ٹرن کر رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ یہ جل جائیں نیچے سے کیونکہ میں نے اول زیادہ نہیں ڈالا تو ساتھ ساتھ میں ان کو پکا رہی ہوں جب تک کہ مجھے لیس نظر آتی ہے ان کے اندر اس وقت تک میں ان کو فرائے کروں گی ایک منٹ بعد آپ نے جب لسن ڈال دینا ہے ایک منٹ اس کو بھوننا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اپنا چکن بھی ڈال دینا ہے اور جو ہم نے خوش مسالے سارے رکھے میں ہیں وہ بھی ہم چکن کے اوپر ہی ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب میں اس کے اندر چکن ڈالنے لگی ہوں تقریباً مجھے ایک منٹ ہو گیا ہے سمیل ہی میں نے ختم کرنی تھی وہ تقریباً نکل گئی ہوگی اب میں خوش مسالے بھی ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے میں مکس کر دوں گی اس کے اندر ہم نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ چکن اپنا پانی ریلیس کرے گا ٹماٹو بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا تو چکن اسی کے اندر ہی پکتا رہے گا میں اس کے اندر آدھا چھوٹا کپ پانی کا ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو ڈھکندے کے تقریباً سات سے دس منٹ کے لئے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو چک کروں گی اگر چکن گلہ نہیں ہوگا پانی کی ضرورت ہوگی تو میں اور پانی ڈالوں گی لیکن فیلحال ہم نے اتنا ہی پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا بھنڈیا میری یہاں پہ بلکل سرائے ہو گئی ہیں لیس ان کی بلکل بھی ختم ہو گئی ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کی بھنڈیاں ریڈی ہو گئی ہیں تو یہ جو میں نے ایک پیاز ایک ٹوماتو اور ہری میچ کاتی تھی یہ ہم نے بھنڈیوں کے اندر ملا دینی ہے اس کو ہم نے کھانے کے اندر نہیں ڈالنا اس کا مقصد یہ ہے کہ کرنچی پیاز اور کرنچی ٹوماتو جب ہم کھانا کھائیں تو یہ ہمارے موں میں آئیں کیونکہ ان کا تیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اگر ہم ان کو کھانے میں ڈال دیں گے یہ گل جائیں گے ان کا تیسٹ ختم ہو جائے گا صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے ان کو مکس کر کے پکانا ہے پھر ہم نے آنچ بند کر دینی ہے یہ بلکل ریڈی ہے چکن کے مسالے میں جانے کے لیے سات منٹ میں نے تقریباً اس کو پکایا تھا پھر میں نے اس کو کھول کے دیکھا تھوڑی اثر تھی چکن کے اندر تھوڑا سادہ گلاس میں نے پانی اور ڈالا تھا اور پھر میں نے اس کو تقریباً سات منٹ دس منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا اب چکن ہمارا بلکل تیار ہے آپ پانی دیکھ لیں کوئی پانی نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے پانی کم استعمال کیا ہے تو اس کا کلر بھی بہت اچھا ہے چکن کا اب سارے جتنے بھی چیزیں ہیں ہم نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور مکس کر لینی ہے سارے چیزیں میں نے یہاں پر مکس کر لی ہیں چونکہ پانی نہیں ہے ہمارے کھانے میں تو ہمیں اس کے اندر تقریباً ایک چوتھائی کپ یا ایک سے دو گھونٹ جو ہے وہ پانی اس کے اندر ڈال دوں گی اس سے زیادہ پانی ہم نے نہیں ڈالنا مقصد یہ ہے کہ میں اس کو صرف دو منٹ کے لیے ڈھک دوں گی تاکہ جو بھنڈیوں کے اندر سارا مسالہ ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے صرف دو منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے پکانا ہے یہ تیار ہے بھنڈیاں چکن ہمارا بلکل تیار ہے یقین کریں آپ کھائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے اتنی مزہ دار بھنڈی چکن آپ نے کبھی بھی نہیں کھائی ہوگی بلکل ویسے ہی بنانی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے چکن کا کلر دیکھیں کتنا نائس آیا ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تینکیو